کتنے ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہم سے مضبوط ایمان والے ہیں آپ انہیں نمازوں میں نہیں دیکھتے لیکن ان کی ایمانی جھرات آپ دیکھیں ابھی گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے کہ کچھ شر پسندوں نے ایک بچی کو گھیرا اور جائشری رام کے نعرے لگائے اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کالج کے اندر داخلہ بند ہے کوئی بچی نہیں آسکتی ہے لیکن اس کی ایمانی جھرات کو میں سلام کرتا ہوں اس کی ایمانی شجاعت کو میں سلام کرتا ہوں اس کی ایمانی بہادری کو میں سلام کرتا ہوں جس نے ایمان کے طاقت اور قوت کی وجہ سے پہلے تو گیٹ میں انٹری کیا ہے پھر اس کے بعد جب لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ڈرانے کی اور اس کو چھیڑنے کی اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اس نے بھاگا نہیں ایسے موقع پر اس نے ان سے پیچھا نہیں چھڑایا بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے یہ ایک زوردار تماشا ہے ان سارے نامردوں کے اوپر جو چالیس اور پچاس کا جھنڈ لے کر کے ایک مسلمان لڑکی کو پریشان کرنے کے لیے جیشری رام کا نعرہ لگاتے ہیں میں تو نہیں ڈانتا ایسے کسی رام کو جنہوں نے یہ تعلیم دی ہو میں تو نہیں ڈانتا کسی ایسے لکشمن کو جنہوں نے یہ تعلیم دی ہو ہوگا وہ دین تمہارا جس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہو کہ بھگوا دھاری پہن کر کے بچی کو پریشان کرو چالیس پچاس کا جھنڈ ہو کر کے جیشری رام کا نعرہ لگا کر کے کسی مسلمان بچی کے حجاب کے اوپر اعتراض کرو پھر تو تم کو لکشمن جی پر اعتراض کرنا چاہے جب ونواز سے واپس آئے رام اور لکشمن کرتے ہیں نہ ان لوگوں نے ریگ وید پڑھا ہے نہ انہوں نے یجور وید پڑھا ہے نہ انہوں نے سام وید پڑھا ہے نہ انہوں نے اتھر وید پڑھا ہے نہ انہوں نے مہا بھارت پڑھا ہے نہ انہوں نے گیتہ پڑھا ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے نہ انہوں نے بائبل پڑھا ہے نہ انہوں نے انجیل پڑھا ہے یہ پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں جو جیشری رام کا نعرہ لگاتے ہیں اور لگا کر کے فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم آپ کے خود مذہبی کتابوں کے اندر پردے کی تعلیم ہیں میں نے اپنے فیس بک کے اوپر صرف ان کی کتابوں سے حوالے کے ساتھ پورے حوالے کے ساتھ ہم نے مہا بھارت کا حوالہ ریگویت کا حوالہ یا جرویت کا حوالہ دے کر کے پوری تحریر ہم نے پوشٹ کی ہے کہ آپ کی کتابوں میں جگہ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پردہ 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 سن لے کان کھول کر کے یہ جتنے بھی جائشری رام کا نعرہ لگانے والے قرآن کے اندر صرف دو بار ہجاب کا تذکرہ ہے اور آپ کی مذہبی کتابوں میں کم سے کم دس مرتبہ ہے اب آپ بتائیں آپ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں تو لکسمن جی کی مخالفت کیجئے لکسمن جی نے کہا مجھے نہیں پتا میری بھابی کون ہے کہا رہے چودہ سال و انواس میں تھے پتا ہی نہیں جواب سنیے گا اگر آپ صحیح میں رام کے ماننے والے اور لکسمن کے ماننے والے ہیں تو آپ ان کے چریتر کو اپنائیے ان کے کیریکٹر کو اپنائیے تو ہم سمجھیں انہوں نے نعرہ نہیں لگایا انہوں نے کیا کہا میں نے کبھی اپنے بھابی کے پیر سے اوپر دیکھا ہو تو میں پہچانوں کسی تجی کو میں یہ ہے پردہ جو قرآن کہتا ہے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اس پر عمل کر کے لکسمن جی نے دکھا دیا اور تم ہو تیس چالیس کا جھنڈ بنا کر کے ایک مسکان نام کی بچی کو پریشان کرنے کے لیے جی شری رام کا نعرہ لگاتے ہو لیکن مجھے فخر ہے اپنی اس بچی کے اوپر اور اس کی جرہت ایمانی کے اوپر اور اس کی شجاعت کے اوپر اور اس کی بہادری کے اوپر کہ وہ ہاں سے بھاگی نہیں ہے وہ ان سے ڈری نہیں ہے بلکہ اس نے بباگ دہل علیل اعلان ڈٹ کر کے اعلان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زوردار تماشا ہے ان سارے لوگوں کے موں کے اوپر جو جی شری رام کا نعرہ لگا کر کے بچیوں کو اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا مجھے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آگیا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ایک موقع تھا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ کے اندر شریک تھی صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا لڑائے کے لیے ایک جتھا گیا تھا تھوڑی سی شکست ہونے لگی ادھر دشمن زیادہ تھے شکست ہونے لگی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ گئیں اور انہوں نے پورا کور کی اپنے آپ کو اور چہرہ ڈھانکا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ آتی ہیں اور جورت مندی کے ساتھ جو مقابلہ کرتی ہیں تو ایک پوری صف کو بکھر کر کے رکھ دیتی ہیں صحابہ کہتے ہیں بھئی کون نوجوان آ گیا کون جوان مرد آ گیا کون دیلیر آ گیا ارے کوئی خالد بن ولید ہی ہوں گے یہ تو اور وہ سب کا چھکا چھوڑا کر کے جب واپس چلی جاتی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے وہ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ تھی تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بہت سے مردوں سے بھاری پڑ جاتی ہیں کہ اس کا اللہ اکبر تھا جس نے پوری دنیا کے اندر ایک گونج پیدا کر دی اور پوری دنیا کے اندر ایک حرارت پیدا کر دی اور یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والی جو لڑکیاں ان سے بھی کہنا چاہتا جو تم ناچتی ہو ٹک ٹاک کے اوپر جو تم ڈائنس کرتی ہو ٹک ٹاک کے اوپر جو تم تھرکتی ہو ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹک ٹاک بین ہو گیا ہے تو انشٹا کے اوپر فیس بک کے اوپر اسٹوری لگا لگا کر کے کس لیے تاکہ ہم فیمس ہو جائیں پانچ سال چھ سال دس سال کے اندر بھی تم اتنا فیمس نہیں ہو سکتی جتنا اللہ کی ایک بندی نے پردے کے اندر رہ کر کے اللہ نے اسے پوری دنیا کے اندر اس کو مشہور کیا ہے اسے شورت آتا فرمائی جب پردہ اختیار کروگی پاک دامنی اختیار کروگی عفت اور پاک دامنی کو اپنے گلے لگاؤگی اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی فیمس کریں گے آخرت کے اندر بھی فیمس کریں گے مسکان نام کی بچی ایک آئیڈیل ہے ان تمام ناشنے والیوں کے لیے جو اپنے ناشنے کے لیے اپنے بدن کو کھولتی ہیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں تاکہ ہمارے فلوورز میں اضافہ ہو سکے آج صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اس لڑکی کو مبارک بات دی گئی ہے پوری دنیا سے اس کو مبارک بات دی گئی ہے اور لوگوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں اس کی جرتی ایمانی کی وجہ سے اور اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا اس نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا ہے اس نے کہا کہ آپ نے ایسے موقع پر کیا کہا اس نے کہا اللہ اکبر کہا کیوں اللہ اکبر کہا اس نے کہا اس لیے اللہ اکبر کہا کہ اس وقت مجھے تھوڑا سا در تھوڑا سا خوف ای انسان ہے ایک پورا جتھا میری طرف دولہ چلا رہا ہے مجھے در تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے تو ایسے موقع پر جب بھی مجھے در محسوس ہوتا ہے جب بھی مجھے کم حوصلہ کی معلوم ہوتی ہے تو میں اللہ کا نام لیتی ہوں اس سے میری حمد بڑھتی یہ دیکھیں ایمان کیا کبھی ہم نے اللہ کا نام لیا ہم کو در محسوس ہوا اللہ اکبر کہا کہ مچھردانی کا ڈنڈا لے کے گھز گئے چارپائی کے نیچے کیا کرتے ہیں ہم اس بچی کا ایمان دیکھیں اور سلام ہے اس کے ماں باپ کو جنہوں نے اس بچی کی ایسی تعلیم فرمائی ہے اس کے ایمان کو اتنا مستحکم بنایا ہے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ پوری دنیا بھی آ جائے تو اسے خرید نہیں سکتی ہے اس لیے میری بچیوں تم سبق سیکھو مسکان نامی لڑکی سے جس نے ایک مثالی کردار پیش کیا ہے ایمانی جرد کا مظاہرہ کیا ہے اور بتا دیا ہے ایک مسلمان لڑکی کبھی اپنی عزت کا سعودہ نہیں کر سکتی کبھی اپنے ہجاب کو اپنے اسلامی حکم کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی اور یہ شیر میرا ان بچیوں کے نام ہے اپنے ہجاب پر ناز کرو اے لڑکیوں اپنے ہجاب پر ناز کرو اے لڑکیوں کتابیں تو بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے اللہ نے آپ کے چہرے پر غلاف عطا کیا ہے آپ کی اسمت اور آپ کی پاک دامنی اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے اس لیے تم حضرت فاطمہ کی اولاد ہو تم امہ آئیشہ کی ذریعت ہو تم خدیجت القبرہ کی اولاد ہو تمہیں ان کی شان کو بلند کرنا ہے تمہیں اپنے ٹک ٹاک کے اوپر ناش کر کے اپنی فہاشیت کا اریانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اس بات کو یاد کرو